بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو ایم سی بی بینک کے آئی بی این نمبر کو جنریٹ کرنے کے حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ریٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور ہمارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آئی بی این نمبر انٹرنیشنل اکاؤن نمبر کا مخفف ہے ہمارا جو لوکل بینک اکاؤن نمبر ہے یہ صرف نیشنل ٹرانزیشن کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر ہم بیرون ملک مقیم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے پیمنٹ منگوانا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں بجائے اپنا لوکل بینک اکاؤن نمبر سینڈ کرنے کے آئی بی این نمبر سینڈ کرنا پڑتا ہے آج کل دراز کو ریٹن کی گئی پروڈکٹ کی پیمنٹ منگوانے کے لئے بھی ہمیں دراز کو آئی بی این نمبر دینا ہوتا ہے ہمارا لوکل بینک اکاؤن نمبر بارہ چودہ یا سولہ ڈیجیٹ پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ آئی بی این نمبر میں چوبیس ڈیجیٹ ہوتے ہیں آئی بی این نمبر ہمیں ہمارا مطلوبہ بینک فراہم کرتا ہے ہم بینک جا کے بھی یہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں آئی بی این نمبر جاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہر چیک پر بھی موجود ہوتا ہے اگر آپ انٹرنیٹ بینکنگ استعمال کرتے ہیں تو بینک ایپ میں بھی ہمیں یہ آئی بی این نمبر مل جاتا ہے اگر ان تینوں طریقوں سے آپ کو اپنا آئی بی این نمبر نہیں مل رہا تو آپ اپنی مطلوبہ بینک کے آئی بی این نمبر جنریٹر لنک کو استعمال کر کے بھی یہ آئی بی این نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں یاد رکھیں آئی بی این نمبر یا لوکل بینک ایکاؤن نمبر کسی کو دینے کا کوئی نقصان نہیں ہے ہاں ایکاؤن کا پاسورڈ ای ٹی ایم کا کوڈ آپ کا شناختی کار نمبر تاریخ پیدائش والدہ کا نام اور آپ کے نمبر پر موصول ہونے والا کوئی بھی کوڈ آپ کسی کے ساتھ کسی بھی سورج شیئر نہ کریں نہ ہی کسی ایسے لنک پر کلک کریں جس کا آپ کو علم نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایم سی بی ایکاؤنٹ نمبر کا آئی بی این نمبر آن لائن کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں جی تو آئی بی این نمبر جنریٹ کرنے کے لئے آپ اپنے موبائل میں آئیں گے اور ادھر گوگل کروم کو کھول کے اس میں جو نا یہ آپ نے لکھنا ہے ایم سی بی بینک آئی بی این جنریٹر اور اس کے بعد جو نا یہ سرچ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سرچ پر کلک کریں گے تو ایک جو نا یہ لنک آئے گا جس میں لاسٹ میں جو نا یہ آئی بی این لکھا ہوگا www.mcb.com.p کے اور جو نا یہ ایک سائن ہے اور اس کے بعد جو نا یہ آئی بی این تو اس پر جو نا یہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جو نا یہ آپ نے اپنا ایکاؤنٹ نمبر جو نا یہ اس باکس میں جو نا یہ لکھنا ہے جس طرح یہ جو نا یہ میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ نے جو نا یہ سب میٹ پر جو نا یہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سب میٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو نا یہ دو چیزیں شو ہوں گی ایک آپ کا جو نا یہ مطلوبہ بینک ایکاؤنٹ نمبر جو کہ اوپر جو نا یہ ٹاپ پہ ہوگا اور اس کے بعد نیچے واضح الفاظ میں جو نا یہ لکھا ہوا ہے آئی بین نمبر تو اس کے شروع میں جو نا یہ ایک نشانی جو نا یہ آپ بلکہ دو نشانیاں ہیں یہ جو نا یہ آپ چیک کر لیجے گا ایک تو شروع میں جو نا یہ پی کے ہوگا یعنی یہ کنٹری کو شو کر رہا ہوگا کہ یہ پاکستان کا جو نا یہ ایکاؤنٹ نمبر ہے اس کے بعد کچھ ڈیجیٹ ہوں گے اس کے بعد جو نا یہ چار انگلش کے لیٹر ہوں گے جس میں سے تین جو نا یہ آپ کے بینک بینک کے نیم کو جو نا یہ شو کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں جس طرح ایم یو سی بی تو یہ چونکہ کاؤنٹ نمبر جو نا یہ ایم سی بی کا ہے تو اس میں اگر یوں نکال دیں تو ایم سی بی بن جائے گا اس کے بعد جو نا یہ باقی جو نا یہ یہ سارا جو نا یہ وہی ایکاؤنٹ نمبر ہے جو کہ جو نا یہ آپ نے خود جو نا یہ اپنا لوکل بینک ایکاؤنٹ نمبر جو نا یہ انٹر کیا تھا ابھی آپ جس سے بھی پیمنٹ منگوا رہے ہوں اسے لازمی کہہ دیا کریں کہ پیمنٹ بھیجتے وقت ایکاؤنٹ ہولڈر کا نام لازمی طور پر ویریفائی کر لیں تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ایم سی بی بینک کے آئی بین نمبر کو جنریٹ کرنے کے والے سے تھی امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور ہمارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ریچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے